بچوں آج ہم ایکسرسائز 1.3 کا question about two start کریں گے اور most important question ہے کیونکہ اس میں سے اکثر ایک پارٹ بورڈ کے پیپر میں آتا ہے اس لیے اپنے دیان سے اس سوال کو سمجھنا ہے اور ایک دفعہ ایک سوال کو اگر آپ طریقے سے سمجھ لیں گے رول سمجھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی فیکٹرزیشن ہے دوسرے لفظوں میں آپ اس کو mid term break بھی کہتے ہیں mid term break آپ کے پاس فیکٹرزیشن کا question ہوگا فیکٹرزیشن اس تا اس وقت کی جا سکے گی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جب آپ پاس یہ equation standard quality farm ہو مطلب آپ کے پاس variable کی power first variable square ہو پھر اس کے بعد x ہو اور پھر اس کے بعد بغیر ایک variable والی term ہو ٹھیک ہے اس میں آپ quadratic equation جب پوری ہو جائے گی ایک standard farm بن جائے گی تو اس کے بعد آپ فیکٹرزیشن کے ساتھ question کو solve کر سکتے ہیں تو فیکٹرزیشن کے ساتھ سوال کرنے کا مطلب آپ نے mid term کو break کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ٹین term سمجھاؤں گا next question میں پھر ہم اس کو جو ہے وہ اتنا detail سے نہیں کریں گے پہلے question میں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز cover کی جائے گا سب سے پہلی چیز بچو آپ نے سوال کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے جو یہ first term ہے اور third term ہے ٹھیک ہے ان کے coefficient first term کا اگر coefficient یہاں پہ آپ دیکھیں x کے کے شروع میں کچھ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب ہے one ہے اس کا coefficient اور last term جو ہے یہ والی اس کا coefficient کیا ہے مائنس ٹوئنٹی یہ خود ہی ایک لوگ اس کے ساتھ تو variable ہائی نہیں تو مائنس ٹوئنٹی یہ مائنس ٹوئنٹی اور اس کا one ان دونوں کو آپ نے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے multiply کرنے کے بعد آپ باس آ جاتا ہے مائنس ٹوئنٹی اس مائنس ٹوئنٹی کو آپ نے یہاں پہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے مائنس آپ کا جو ہے sign جو آگے ہم جب make time break کریں گے تو اس کے لئے چاہیے ہوگا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے پہ جو یہ نمبر ہے نا ٹوئنٹی اس کا lcm لینا ہے lcm سے کیسے پتہ ہم نے اس کے factors معلوم کرنا ہے سب سے پہلی بات آپ نے ٹوئنٹی کو lcm میں اندر رکھنا ہے تو سیڈوائیڈ کرنا ہے اور ڈوائیڈ کیسے کریں گے آپ دیکھیں گے جب تو سیڈوائیڈ کریں گے تو کیا آ جاتا ہے یہاں پہ ٹین آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹین کرنے کے بعد آپ دیکھیں گا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس factor کو یہاں پہ ٹین کو لکھ دیتا ہوں ٹوئر ٹین کو یہاں پہ اس سے ٹوئنٹی تو بنتا ہے ہم نے اس ٹوئر ٹین سے چیک کرنا ہے کیا ٹوئر ٹین کے ساتھ یہاں پہ x کا coefficient کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ون ہے تو مائنس ون ہے آپ دیکھیں گے کیا ٹوئر ٹین کے ساتھ پلاس یا مائنس کرنے سے ون بن سکتا ہے پہلا پہلا سٹیپ آپ نے دیکھنا ہے اگر ہم ان دو نمبروں کو ٹوئر ٹین کو پلاس کرتے ہیں تو یہاں پہ ٹوئر بنتا ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ نہیں چاہیے اور مائنس کرتے ہیں تو ایڈ بنتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس یہ ونٹم اس سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہوگا آپ کیا کریں گے ایک ٹم مزید اس کو ایک سٹیپ مزید آپ کو اس کو factor بنائیں گے آپ دیکھتے ہیں یہ بناتے ہیں یہاں پہ آپ ٹو سے مزید سے ڈوائیڈ کریں گے تو یہاں پہ آ گیا فائف تو ان دو نمبروں کو آپ نے دوبارہ ملٹی پلائر کر لینا ہے ٹو ٹوزہ فور ملٹی پلائر کرنے کے بعد آپ نے یہ فور ادھر لکھ لینا ہے یہ والا سائیڈ والا فور ادھر لکھ لیا اور ملٹی پلائر کے ساتھ آپ کیا کریں گے آپ کے پاس یہ نیچے والا جو فائف بچہ وہ یہاں پہ آپ نے لکھ لیا لکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے بچوں کے آپ کے پاس اب ان دو ٹام کے ساتھ ٹوئنٹی تو بان ہی رہا ہے ٹوئنٹی تو بنے گا ٹوئنٹی تو ہر صورت میں بنتے ہی رہے گا آپ نے پلاس اور مائنس کار کے چیک کرتے رہنا ہے کیا یہ درمیان ویٹام بن سکتی ہے کی نہیں اب اگر ہم اس کو پلاس کرتے تو یہ تو فور اور فائف نائن آتا ہے لیکن اگر اس کو مائنس کریں تو آپ پاس ون آ سکتا ہے فائف مائنس فور ون آ سکتا ہے یہاں دکھ تو ہمیں سب جو پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ ہم نے یہ فیکٹر میں سے دو نمبر لینے کی اس طرح ہے یہ نمبر آپ نے سیلیکٹ کا لی ہے اب ان کے بعد اس سے اخلاف کر لیا کہ ان کے سائن آپ لوگوں نے سیٹ کرنے ہوتے ہیں سائن کیسے سیٹ کرو گے سب سے پہلی بات تو آپ نے یاد رکھی ہے یہاں پہ جو میڈ واری ٹارم کا جو سائن ہوگا نا میڈ واری ٹارم کے شروع میں جو سائن ہے یہاں پہ کیا ہے یہ دیکھنے یہ مائنس ون ہے اس سوری مائنس ہے اس مائنس کو ہمیشہ آپ پڑا سائنگ ہے اور ان دو نمبر میں سے جو بڑا نمبر ہوگا اس کے ساتھ لکھیں گے ان دو نمبر میں کون سا ہے مائنس فائف ہے اس مائنس کو آپ کیا لکھیں گے فائف کے ساتھ تو آپ نے مائنس لکھ لیا کنوں لکھا میں نے پہلے بتا دیا کہ جو درمیان واری ٹارم کا سائن ہوگا وہ اس سیٹر میں بڑی ٹارم کے ساتھ آئے گا بڑے نمبر کے ساتھ آئے گا اب دوسرے نمبر کا سائن جو ہے نا یہاں پہ آپ نے خود سائر سیلیکٹ 20 کے سائن کی طرف اب دیکھیں اس کے شروع میں اگر مارے پاس اگر کوئی سائن نہیں ہے اگر میں پلاس لگاتا ہوں تو پلاس مائنس کیا عورت ہے مائنس 5 فورزا 20 تو مائنس 20 ملٹلائر کرنے سے آ جائے گا اگر میں مائنس لگاتا ہوں تو مائنس لگانے سے یہاں پہ مائنس مائنس پلاس 20 آئے گا تو ہمیں پلاس 20 نہیں چاہیے ہمیں کون سا چاہیے مائنس 20 چاہیے تو مائنس 20 اسی صورت میں آئے گا جب میں اس کے سٹارٹ میں کہل گاؤں گا پلاس لگاؤں گا اب یہ سائن بھی آپ سیٹ گا چکے اب آپ دیکھیں کہ ان دو نمبروں کو ملٹی لائک کرنے سے کیا یہ نمبر بند جائے گے نہیں اور انہی دو نمبروں کو پلاس یا مائنس کرنے سے آپ کا یہ مائنس ایکس بھی بند رہے نا مائنس ایکس تو آپ ساتھ لگائیں گے تو یہ مائنس ایکس بند ہے نا اب یہ جب دو کنڈیشنز پوری ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان والے ٹام کو آپ ان دو نمبروں کے ساتھ توڑ سکتے ہیں بریک کار سکتے ہیں مائنس ایکس جگہ پہ آپ فور کیا لکھ سکتے ہیں مائنس ون کے جگہ پہ آپ پلاس فور ایکس اور مائنس فائف ایکس لکھ سکتے ہیں یہ زیادہ ہم کتنا ہے اب آپ کی جو میڈ والی ٹام بریک ہو کے کیا لگی پلاس فور ایکس مائنس فائف ایکس ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ آئی اور یہ سمجھ آ گیا تو اس کے بعد ہم آگے کوششن سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ اب ہم قویسٹن کے طرف جاتے ہیں اچھا تو بچوں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بریک میک ٹام بریک کیسے کرنی ہے اس کے فیکٹر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس مائنس ایکس کی جگہ پہ پلاس فور ایکس اور مائنس فائف ایکس میک ٹام کو بریک کر کے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو پہلا سٹیپ ہم کرتے ہیں سب سے پہلے ایکس کے روپر سے ایز ایز اٹس اترے گا پھر مائنس ایکس کی جگہ پہ آپ کیا لکھیں گے پلاس مائنس فائف ایکس اب پہلے بھی لکھ سکتے ہیں ان دونوں میں سے جونسا مرضی نمبر آپ پہلے لکھ سکتے ہیں کوشش یہ کیا کریں بڑے والا نمبر جو پہلے لکھیں اور اس سے پھر آگے جا کے جو اس کے سٹیپس جو ہے سالو کرنا ذرا ایزی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ مرضی آپ دونوں میں سے جون مرضی پہلے لکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بڑے والا نمبر یعنی فائف ایکس بڑا ہے ان دونوں نمبروں میں تو اس کو آپ پہلے لکھیں سائنس مید ٹھیک ہے پلاس فور ایکس آپ نے لکھ لیا مائنس ٹوینٹی بھی اسی نے لکھ لیا اس ایکوال ٹو بھی آپ کا ایزی ڈیز آگے ٹھیک ہے یہ پہلا سٹیپ ہے اب آپ کا اگلا کام کیا اگلا کام یہ ہے کہ فرس دو ٹام کے اندر سے آپ نے کامل لینی ہے کوئی ٹام اور سیکنڈ دو نمبروں میں سبھی ان دونوں میں فور ایکس اور مائنس ٹوینٹی میں سبھی کامل لینے ہیں اچھا کامل لینے کے لئے پہلے میں آپ کو بتاہ جوں ویریابل میں ویریابل ان دونوں ویریابل میں جو چھوٹی ویریابل پاور ہوگی وہ کامل ہوگا اور نمبروں میں جو دونوں نمبروں کو بڑا نمبر ڈوائیڈ کرے گا وہ کامل ہوگا پہلے تو ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں پھر اکلے سوالوں میں یہ سٹیپ جو بھی یہ نہیں کروں گا آپ دیکھیں اس ایکس کے کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں ایکس ڈاٹ ایکس لکھ سکتا ہوں نا اسی طرح مائنس فائف ایکس کو آپ اسی نہ لکھنے میں پہلے ان کو سمپلی فیکٹور کے لکھنے پھر کامل دیتے ہیں دیکھتے ہیں کامل کس طرح نکلتا ہے جی ٹھیک ہے پھر پلاس فور ایکس کو بھی اسی نہ لکھ سکتے ہیں اور مائنس ٹوینٹی کو بھی آپ ٹو اور وہ ٹین بھی کہا سکتے ہیں لیکن زیادہ میں نے اس لیے رکھا کہ یہ ٹوینٹی کو بھی میں اس طرح کروں کہ ٹو کو ملٹیپلائی کروں کسی نمبر سے فائف سے یا کسی جس سے بھی وہ نمبر ملٹیپلائی ہوتا ہوگا اس نمبر سے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے اور یہ آپ نے اس کو توڑ لینا ہے یہ سٹیپ یہ ابھی جو سٹیپ میں نے کیا ہے یہ صرف اس قویسٹن میں میں کروں گا نیکسٹ قویسٹن میں میں نہیں کروں گا اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں نمبروں میں یہ دیکھیں پہلا ایکس اور یہ ایکس میں اس کو کامل لے لیتا ہوں کیونکہ بچوں کو یہاں تک کامل لینے میں بھی پرابلم ہوتی ہے جو خاص طور پر تھوڑا سا محط میں ڈال ہوتے ہیں ان کے لئے پرابلم ہوتی ہے تو میں ان کے لئے ایک والا سٹیپ کاروں ویسے اولحال آپ باقی بچے اس کو ڈریکٹ سٹیپ سے بھی کار سکتے ہیں جو آپ نے کہا کرنا ہے ان دو نمبروں میں دیکھیں پہلے والا ایکس کامل اور دوسرا اور اس کے اس ایکس اور اس ایکس کے علاوہ کوئی نمبر کامل نہیں ہے کامل لینے کے بعد آپ ڈریکٹ لیکھیں گے یہ ایکس سے باہر نکل گیا تو ایک ایکس آپ کے پاس اندر جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح مائنس پھر آگیا آئے گا پھر اس کے بعد ان دو نمبروں میں سے دیکھیں یہ ایکس باہر نکل جو کامل کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈریکٹ میں جائے گا اور سنگل ٹرم بنے گا دو نمبروں میں سے لگ لگ کامل نہیں کامل کا مطلب ہوتا ہے دونوں نمبروں میں سے ایک ہی دفعہ اس ویریبل نہیں ہے جو نمبر نے بائچ جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جو باقی بات جاتے ہیں اس کو اندر آپ نے لیکھ لینا یہاں سے فائی قامل لیکھوں گا اسی طرح ان دو نمبروں میں دیکھیں تو فور کامل ہے یہ فور اور یہ فور آپ اس کو کامل لیکھ لینا ہوں باقی جو بات جاتا ہے ادھر سے ایکس بجھتا ہے اور دوسرا Pauseس намиás 5 بچتا ہے جی ٹھیک ہے یہ کامل لینے کا طریقہ ہے نیکس جو آپ پسٹن کریں گے یہ والا سٹیپ نہیں کریں گے ہم ریکٹ یہاں سے کریں گے پھر اس کے بعد آپ دوبارہ دیکھیں گے یہ دو ٹام یہاں سے x سے لے گا یہاں جب بریکٹ ختم ہو رہی ہے اس بریکٹ تک ایک ٹام اور پلاس 4 سے آگے یہاں تک دوسری ٹام ان دو نمبروں میں پھر کوئی ایک نمبر کامل ہے کونسا کامل ہے x مائنس 5 یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اس کو دوبارہ کامل لکھیں گے دیکھیں گے x مائنس 5 کو میں کامل لوں گا تو پھر کیا ہوگا یہاں سے اب میں بریکٹ کروں x مائنس 5 کامل نکل گیا بریکٹ کے اندر کونسا نمبر در سے بچے گا یہ دیکھنے بچ گیا آپ کے پاس x بچ گیا ٹھیک ہے اور اس طرف سے x مائنس 5 بچ گیا تو کونسا نمبر بچتا ہے یہاں سے دیکھیں پلاس 4 بچ گیا ٹھیک ہے تو پلاس 4 آپ کا بچ گیا is equal to 0 آگے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ان دو نمبر ہو گئی ہے دو نمبر ملٹیپڈا ہو رہے ہیں تو اس کو آپ کیا کریں گے دونوں کو لگ لگ 0 کے equal ڈالیں گے x مائنس 5 کو آپ 0 کے equal لکھیں گے اسی طرح لائن لگا آگے میں دوسری طرف x پلاس 4 کو بھی 0 کے equal لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ 0 کے equal لکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اس کو solve کریں گے مائنس 5 ہے پناہنے step دوسرے طرف جائے گا تو کیا ہوگا پلاس 5 ہو جائے گا 0 پلاس 5 0 پلاس 5 کرنے کے بعد x value کی نہیں ہو جائے گی 5 سیم اس سائیڈ بھی کریں گے پلاس 4 ہے دوسرے طرف جا کے اور جگہ مائنس 4 ہو جائے گا 0 مائنس 4 0 مائنس 4 مائنس 4 ہی ہوتا ہے اور آخر میں ان کو solution set پر لکھیں گے تو آپ پاس کیا نمبر بن جائے گا اس کا answer یہ 5 اور ان میں مائنس 4 آپ solution set میں لکھ لیں گے تو آپ کا یہ question complete ہو گئے ٹھیک ہے جانے بچوں آپ اسی question کا part 2 start کرتے ہیں part 2 کے اندر آپ کیا دیکھیں گے کہ اگر سب سے پہلے تو question کو standard quality equation فام میں ہونا چاہیے تو یہ آپ کو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ standard یا پہ کوئی بھی فام آپ کو نظر نہیں آ رہی تو right side پہ آپ کو equal to کے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ y اس کے ساتھ multiple ہو رہا تو simply آپ کیا کریں y کو دونوں term کے ساتھ اندر multiple کریں first of all 3 y square as it is آ جائے گا is equal as it is آ جائے گا یہ y اس y کے ساتھ multiple ہوگا آپ کو بتا ہے کیا ہو جائے گا y square ہو جائے گا اور یہ y جب اس minus 5 کے ساتھ multiple ہوگا تو کیا ہو جائے گا minus 5 y ہو جائے گا اب اس کے بعد اکلے step میں یہ right side پہ جو دونوں term is equal to اس نے پیچھے left side پہ جانے اور left side پہ جانے کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ sign بھی چینڈ ہوگا سب سے پہلے آپ 3 y square کو as it is لکھیں گے اس کے بعد یہ والا y square دوسری دف جائے گا تو کیا ہو جائے گا minus y square ٹھیک ہے minus y square کے بعد یہ minus 5 y ادھر جائے گا تو کیا ہو جائے گا plus 5 y اور is equal to کیا پا جائے گا zero یہ zero کیوں بات جاتا ہے کیونکہ ساہیٹا مصطف چلی گی اور یہ پہلے ہم discuss کر چکے ہیں اس کے بعد اگلے step میں یہ 3 y square میں سے 1 y square کیونکہ same category کی نمبر ہے یہ تو plus و minus ہو سکتے ہیں 3 y square میں سے 1 y square چلا گیا آپ نے اسی طرح لیکھ لینا ہے اب اس کے بعد اگلی بات اب یہ کیونکہ یہ جو ہے وہ اس میں جو 3 time ہے ہی نہیں تو اس کو mid time break کریں simply آپ نے common لینا ہے common کس طرح لینا ہے کہ آپ دیکھیں ان دو time میں جو نمبروں میں تو کوئی نمبر common نہیں ہے 2 اور 5 میں کوئی نمبر common نہیں ہوتا کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جو دونوں کو divide کرے y square اور y میں جو چھوٹی time میں نے کہا تھا وہ common ہوتی ہے تو یہاں پہ چھوٹی time دونوں میں کونسی ہے چھوٹی پار والی وہ y ہے ٹھیک ہے y square میں سے اور y میں سے چھوٹی y ہے تو y کو آپ common لکھیں گے تو اندر یہاں پہ 2 اسی طرح رہ جائے کیونکہ 2 تو common نہیں نکلا نا 2 اسی طرح نمبر آپ کا اسی طرح آگیا y square میں سے ایک y آپ کا باہر نکل گیا تو پیچھے ایک y آپ کا باہر جاتا ہے اسی طرح plus 5 اسی طرح آگیا ٹھیک ہے sorry plus 5 اسی طرح آگیا اور y آپ کا باہر نکل جا چکا ہے دونوں میں سے ایک ہی دواز جاتا ہے نمبر باہر common ہوتا ہے تو یہاں سے بیچھے ہتم ہو گیا تو is equal to bracket آگیا اور is equal to zero آگیا آگیا اپنانے step کے یہ پہلے والے نمبر کو بھی zero کے equal put کرنا اور یہ bracket والے نمبر کو بھی zero کے equal put کرنا پہلے کو put کریں گے تو y is equal to zero آجے گا ٹھیک ہے اور 2y plus 5 is equal to zero آجے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی بات جو ہے کہ یہ تو اس کو تو آپ سواب نہیں کریں گے سواب کس کو کریں گے 2 5 plus 5 تو plus 5 اس طرف جا کر ہو جائے گا minus 5 ہو جائے گا 5 کے نیچے ڈوائیڈ ہو چکا تو آپ کا یہ answer بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ ذہن رکھیں پارٹ 3 سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس سب سے پہلے جس کو نا سٹینڈر کوارٹک فارم لہونا چاہیے تو سٹینڈر کوارٹک فارم کون سی تھی جس میں ایکس کے وری ٹرم پہلے پھر ایکس اور پھر بغیر ایکس والی تو یہاں سے پہلے آپ پچھلے کوشن کی طرح اس کو سمپلیفائی کر لیں سیمٹین ایکس ہو جائے گا اسی طرح پلاس فور ہے دوسرح جا کے ہو جائے گا مائنس فور ہو جائے گا اور اس ایکوئل ٹو زیرو پاتھ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو پرابلم ہو گیا کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اسی طرح میک ٹام کو بریک کرنا ہے میک ٹام کو بریک کرنے کا رول میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں آپ اسے اس کوفشنٹ سیمٹین اور اس پچھلے کوئی پرابلم میں کیا تھا آپ اس کو سیمٹین لیں گے تو سکسٹی ایٹ کو جب آپ دوائیڈ کریں گے ٹو کے ساتھ تو تھارٹی فور آپ کے پاس بچتا ہے ٹھیک ہے اس تھارٹی فور کو آپ نے کیا لکھ لینا جی دوبارہ آپ ٹو اور تھارٹی فور کو نیچے لکھ لیتے آپ دیکھیں ٹو اور تھارٹی فور کو ساتھ آپ کا سکسٹی ایٹ تو آ جاتا ہے کیا اس کے ساتھ آپ کے پاس میٹ ٹام بھی بچتی ہے آ سکتی ہے میٹ ٹام میں لکھا ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ میٹ ٹام میں لکھا ہوا ہے تھارٹی ٹو کیا میٹ ٹام میں ٹھارٹی ٹو آپ کے پاس آ سکتا ہے ٹور کے ساتھ آپ نے لکھ لکھ نا یہاں پہ سائن کون سا میٹ میں پلاس تو آپ نے ٹھارٹی فور کے ساتھ آپ نے پلاس لکھ لینا ہے ٹھیک ہے ایسے پھر اس کے بعد چھوٹی ٹام کے لیے آپ کو چھوٹے نمبر کے لیے دیکھنا پڑے گا یہاں کون سا سائن ہے اگر یہاں پہ میں پلاس ہی رہنے دوں تو یہاں سے پلاس پلاس ہو جاتا ہے تو ہم نہیں کہہ کرنا ہے ہم اس کے جاتھ بھی مائنس لگا کے دیکھتے ہیں مائنس لگاتے ہیں تو کیا ہوتا جی آگ آجاتا ہے مائنس سکسٹی ایٹ اب اس ٹام کو دیکھیں آپ پاس مائنس سکسٹی ایٹ بھی باندھا ہے اور اس کے ساتھ آپ پاس مائنس سکسٹی ایٹ کے ساتھ آپ کے پلاس مائنس کرنے سے مائنس تھارٹی اور سوری پلاس تھارٹی ٹو بھی باندھا ہے یہاں تک تو بات ہوگی ٹھیک اس کے بعد آپ نے کہ کرنا ہے درمیان مائن ٹام کے اندر آپ نے بریک کر کے لکھ 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 آپ کیا کریں گے اتھ سیمٹین ایکس کے آپ اس پلاس تھارٹی ٹو کی جگہ پہلے پلاس تھارٹی فور ایکس لکھ لیتے ہیں اور پھر دوسرا نمبر کون سا مائنس ٹو ایکس ہے تو آپ اس کو مائنس ٹو ایکس لکھ لکھ دیں مائنس فور ایکس ایکول ٹو زیرو ایڈ ہے پھر یہ سٹیپ کرنے کے بعد آگے کامن ہے کامن اب پھر آپ دیکھیں گے پہلے ان دو ٹرمز کے اندر سے نمبر کو دیکھیں کون سا کامن ہے تو آپ کا ایکس کامن ہے تو یہ کامن ہو گیا اب سیمٹین کا ٹیبل پڑھتے ہیں سیمٹین ون تو آپ دیکھیں گے سیمٹین باہر نکل گیا تو ایکس کے ارمے سے بھی ایک ٹرم آپ یہ دیکھیں ایکس باہر نکل گیا تو آگ پاس کے آجے گا آگ پاس اندر ایکس سیمٹین پہ ڈوائیڈ کرنا ہے ڈوائیڈ کرنے کے تو آجتا ہے اور ایکس جو ہے وہ آگ پاس پہل باہر نکل گیا تو ایکس ختم ہو گیا اندر ایک کچھ بھی بچتا سیم یہ کام مائنس یہاں سے ان دو نمبروں میں نمبروں میں آگ پاس ٹو اور فور میں جو نمبر ٹوائیڈ کرتا دونوں کو ٹو ہے ٹو آپ نے کامل لے لیا مائنس ہے مائنس ٹو کامل لے لیا اندر جو ہے یہاں سے بائی چلا گیا یا دوسرے لحظہ میں اس ٹو ایکس کو اس ٹو سیڈ وائیڈ کریں تو یہاں پر سیمپل کا باجت ہے ایکس تو ایکس آپ اندر رکھ لیا پھر اس مائنس فور کو بھی سیڈ وائیڈ کریں دکھا باجت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اوپر مائنس تھا جب بھی ہم کامل لیتے ہیں بائر اگر سائن مائنس چینج گار کے لکھتے ہیں کو دیکھیں یہ سیکنڈ کو دیکھیں تو اس میں دونوں بریکٹ کے اندر یہاں پہ بھی دیکھیں سیم ہے تو یہ کامل آ جائے گا تو آپ کے پاس یہاں سے سیمٹین ایکس بچے گا یہاں سے مائنس تو بچے گا تو اس سیکنڈ بریکٹ میں لکھ لیں گے لکھ دونوں کو زیرو پوٹ کہا دیا اس کے بعد دونوں ٹام کو لگ لگ سیپلیٹ کر کے آپ زیرو کے ایکس پاس ٹو کو بھی زیرو کے ایکس پوٹ کیا ٹھیک ہے اور سیمٹین ایکس مائنس ٹو کو بھی زیرو پوٹ کیا دونوں کو سالو کریں پھر پلاس ٹو ہے تو جا کے آگے ٹو ٹھیک ہے اسی طرح یہ سیمٹین ایکس کے ساتھ آگے مائنس ہو ہے تو یہ دوسر جا کے پلاس ٹو اور اگلے سٹیپ میں آپ ایکس ادھر ٹکھیں گے اور سیمٹین کو جا کے ڈوائیڈ کر دیں گے ٹو کے نیچے تو آپ کے پاس ٹو کے نیچے ٹو کے سیمٹین آجاتا ٹھیک جب ایڈوائیڈ کریں اس کو آپ نے سیلوشن سیٹ میں دونوں کو لکھ لینا ہے مائنس ٹو کو اور ٹو بیس سیمٹین کو تو آپ کا یہ آجیے اور یہ کمپلیٹ ہوگیا ہے سب سے پہلے میں نے پہلے سب سے پہلا کام تو آپ اس کو پن ٹو کو لیف سیٹ پہ لے کے جائیں گے اور آپ کے پاس ٹھیک خواہ آجید آجید گا تو مائنس پن ٹو بار چاہیے ٹھیک ہے اب آپ اس طرف آجائیں میں نے پہلے جو بی آجا چاہ خوشن کو ملٹلائی گی ہم اس کے فیکٹر بناتے جانے ہیں ہم اس کے فیکٹر بناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں اس کے اب تھوڑا سبسکیڈ میں فیکٹر نہ آ رہا ہوں مختلف فیکٹر اس کے بنتے ہیں اس کے بعد میں آپ ہمارے پاس آ سکتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم نے فیکٹر میں آ رہا تھا تو کو سیمٹی سیکس اس سے آج پاس مائنس ریمن آتا ہے میٹم بھلا پھر آپ اگلے دو کو دیکھیں یہ دوبارہ ہارڈ وائٹ کریں گے یہ ٹو اور ٹو فور ہو جائے گا تو آج پاس سے آ جائے گا تب تیس پور ملکتہ پر چھتا ہے یہ بھی آپ پاس وان پیٹی تو بنتا ہے اس سے بھی آپ کا علیمن نہیں آتا کسی طرح ایٹ کو آپ کریں گے اور ایٹ سے جب کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے علیمن آ سکتا ہے تو اب میں اس کو کوئی شارڈ کٹ ہوں کچھے دو نمبر بتا ہے ایٹ اور نائنٹین دو نمبر ہیں اب اس میں جب بڑا نمبر نائنٹین ہے تو اس کے ساتھ کون سا سائن آئے گا میں نے کہا تھا وہ رہا تھا میڈ والا تو میڈ پر مائنس آتا جہاں پہ جب لکھیں گے تو مائنس نائنٹین یہاں پہ ہمیں پلاس ایٹ ایکس لکھیں گے تو ہمارے پاس لیون بھی بنے گا اور ملٹیپیک کریں گے تو تو بھی بنے گا میں تھوڑا سا بیس کو سکیڈ میں سکیئے کہا رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے زیرو اس لکھل پاکٹی کام اسی طرح ہے آپ ایکس کامل لیں گے تو پاس ایک کامل لیں گے تو پاس ایک کامل لیں گے تو اندر ایکس مائنس نائنٹین ہی بچے گا دونوں میں ایکس مائنس نائنٹین کامل ہے جیکٹ میں کامل لیں اور دوسری سکیٹ کامل لیں گے تو پاس ایک ایٹ آپ لیں گے تو اسی طرح بچہ اس کے بعد اگلا سٹیپ بھی وہ اسی سالوں کے طرح ہے ایکس مائنس نائنٹین کو بھی زیرو کے ایک کے ایک ورکہ کرنا ہے اور ایکس پس ایٹ کو بھی زیرو کے ایک ورکہ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دونوں کو اب آپ نے سوال پا لیں خلق پس ایسے جاریں گے مائنس نائنٹین اب ادھر جائرے جو ہوجہا جیرا مائنس نائنٹین آجا کہ جسے آنسر آیا اور دوسری طرح سے پلاس ایٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہاں سے مائنس ایت آپ کا آنسر آگیا تو اپنے سلوشن سے ملک کا کمپلیٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا لینٹی ہے تو اس سوال ریبن سارے کا سارہ میں نے پہلے بتا دیا کوئیسن میں وان کے اندر ٹری یا فور پارٹ سے ملتا جلتا ہے اس سوال ہے تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے اس ایکویشن کو سٹینڈڈ فارم میں لے کے آنا ہے تو سٹینڈ فارم عنہ کو اس سٹینڈ فارم میں لانے کے لیے آپ کو یاد ہے پیل جلے سوالوں دنیا کہ آپ کو سب سے پہلے ادھر ایکس اور ایکس پلس ون ایل سن میں لینا پڑے گا سب سے پہلے آپ نے ایکس اور ایکس پلس ون ایل سن لے لیا اور پھر آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ نومینیٹر میں اس ایکس کو اس ایکس کو آپ نے کینسل کا دینا یہ جو ایکس پلاس ون بچہ ہے ایس اوپر والے ایکس ون پلاس کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کر دیں گے پہلا سٹیپ اور اس کے بعد آپ پلاس لکھیں گے پلاس لکھنے کے بعد آپ دوبارہ اس نیچے والے دنومینیٹر میں ایکس پلاس ون ہے یہاں پہ اس ایکس پلاس ون کے ساتھ کینسل ہو گیا یہ جو ایکس پلاس ون ایکس بچہ سوری ایکس بچ گیا اس ایکس والے اوپر والے ایکس سے جا گیا ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ملٹیپلائی ہو گیا اور آپ کے پاس اس ایکول ٹو ٹوئنٹی بائی ٹوئی بائی ٹوئیل ایس ایس آجانے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ یہ آپ نے ٹوئیل کو کلاس ملٹیپلائی کرنا ہے ٹوئیل کو آپ نے اس پوری ٹام اوپر وائی ٹام کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے لیکن یہ جو پوری ٹام آئے گی وہ بریکٹ میں آئے گی اور یہ والا ایکس ایکس پلاس وان اس ٹوئیل کے ساتھ جا کے ملٹیپلائی ہونا ہے سپیڈ میں کال دیتے ہیں دیکھتے جائے گا یہ جو ٹوئیل دکھا اور یہ پوری ٹام آپ کی اس پڑی بریکٹ کے اندر لکھ لے گی ہے ٹھیک ہے اس ایکوئر ٹوئیل ٹوئیل لکھنا ہے اور یہ پوری ٹام ایکس ایکس پلاس وان آپ نے ادھر آپ کے پاس لکھ لے گی ٹھیک ہے ایکس اور ایکس پلاس وان بھی آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہے یہ دونہ ٹام اس کے بعد آپ کا ٹوئیل یہ بائی جسی نہ رہے گا اور یہ اندر ملٹیپلیکیشن ہو جائے گی تمام نمبر کی جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ایکس پہلے اس ایکس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو ایکس کیل ہو جائے گا پھر ایکس وان کے ساتھ ہوگا تو وان ایکس پھر پلاس وان کے ساتھ کریں گے تو وان ایکس اور پھر پلاس وان کو وان کے ساتھ کریں گے تو یہ ہو جائے گا وان وانزہ وان ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو بھی ایکس کو جب ایکس کے ساتھ کریں گے تو آپ کا x care ہو جائے گا bracket close اور right side بھی 25x کو دونوں اندر time سے multiply کرنی ہے 25x پہلے اس x سے multiply ہوگا تو 25x care پھر 25x 1 کے ساتھ ہوگا تو 25x آ جائے گا نیچے آپ نے کیا کرنے ہیں 12 کو as it is لکھ لینے ٹھیک ہے اور bracket کے اندر x care اسی طرح ترتیب میں x care اور یہ 1 plus 1x کتنا ہوگا 2x اور یہ 1 plus x care as it is آپ کا نیچے اتر آیا ہے ٹھیک ہے اور right side پہ بھی ساری time آپ کی ایسے ہی نیچے اتر آئی ہے آپ کیا کریں گے یہ اندر bracket میں x care اور x care ہے ان دونوں x care کو add کر دیتے ہیں باقی ساری time as it is لکھ لیتے ہیں یہ x care اور x care ملکہ 2x care ہو گیا plus 2x اور plus 1 آپ کا as it is نیچے اتر آ اور دوسری طرف سے بھی آپ کی same time نیچے ایسے ہی آ جائے گی اب 12 کو ان تینوں term سے آپ نے multiply کرنا ہے جب 12 پہلے 2 سے multiple over 24 x care پھر دوبارہ 2 سے 2 x سے multiple over 24 x اور جب 1 سے multiple over 12 ones are 12 ہو جائے گا right side پہ as it is آگو باس اسی طرح time آ جانی ہے پھر آپ نے کہہ کرنا ہے اس ساری time آپ نے اس طرف لے کے جانی ہے right side والی پہلے آ جائے گی میں نے آپ کو پچھلے سوال میں بتایا ہوا ہے پیچھے آگو باس جب یہ پہلے آپ لکھیں گے 25 x care plus 25 x آپ نے اور پیچھے 0 بڑ جائے گا 0 is equal 25 x care plus 25 x پہلے لکھ لیا اور باقی side time right side پہ لے کے جائیں گے اور ان کی sign بھی change ہوں گے دیکھیں پلاس 24 x care ادھر آیا تو کیا ہو گیا minus 24 x ہے اسی طرح میں پلاس 24 x آیا تو یہ minus 24 ہے پلاس 12 آیا تو minus 12 f اس کے بعد اگلے step میں آپ اس کو سیدھا کر کے لکھیں گے اور پہلے آپ ان کے simplify کر لیں گے 25 x care میں سے 24 نکل گیا تو کیوں سیم کٹیگری کی نمبر ہیں یہاں پہ 1 x کے راہ گیا اسی طرح x والے جو نمبر ہیں ان کو دیکھیں گے 25 x minus 24 x یہ بھی 1 x آیا اور آپ پاس minus 12 آپ پاس as did بات گیا لاز پہ آپ 0 کو سیدھا کر کے لکھنے right side پہ لے دیں اور اس کے بعد اب یہ standard farm بنتی ہے standard farm اب اس کے بعد آپ کے پاس جو question بنتا ہے وہ factorization کے اب میں اس میں LCM side پہ آپ کو graph میں نہیں بتا رہا خود آپ نے دیکھنا ہے کوئی دو نمبر لینے جن کو آپ multiply کریں تو minus 12 y انہی دو نمبر کا plus minus کریں تو x آئے easy ہے x کے reality آپ دیکھیں 4 x اور minus 3 x ہو دیکھیں آپ دیکھیں plus 4 x اور minus 3 x plus 1 x بنت ہے یہ سیم اسی method کے ساتھ کی ہے جو پچھلے question میں بتا رہا چکا ہوں تو ان کو multiply کریں تو minus 12 بھی آپ کے پاس آر رہت ہے سیم آر کے بعد اس کے بعد آپ نے ان دو نمبر میں سکھا کامل لینا ہے x کامل لینا ہے تو اندر کے آجے گا x پلاس یہاں سے x آپ کا کامل نکل جو گیا تو یہاں پہ plus 4 بات گیا ٹھیک ہے ان دو نمبر میں اب ذہن میں رہنا ہے کہ پہلے تو یہ minus ہے minus ہوگی تو اندر sign change ہوگا numberوں میں 3 جو ہے وہ دونوں پر divide کرتا ہے ٹھیک ہے تو 3 آپ کا کامل ہے جب یہاں سے آپ کا 3 آپ کا یہاں سے جب کامل نکلا تو پیچھے x دائے گیا اور دوسری طرف آپ sign change ہوگا پہلے تو آپ دیکھیں گے بائر minus تھا 12 میں سے کس طرف کامل لیتے ہیں آپ number کو پھر دیکھ لیں یہ جو 12 ہے اس 3 سے divide کریں کیا بچتا ہے 4 تو جو بچتا ہے وہ اندر آپ نے لیکھ لینا ہے ٹھیک ہے کامل لینے کا طریقہ پھر آپ اس کو تھوڑا غور سے دیکھے گا اگلے step میں دونوں times کے اندر x plus 4 again common ہے bracket میں لکھا ہوا ہے جنہوں کو علاق علاق zero کے equal put کرنا ہے اور values نکال لینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو solution set میں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہ سوال یہ بھی تقریبا complete کرا دیا تو آپ نے اس کو اچھے دیکھے سے practice کر لینی ہے ٹھیک ہے چلے تو بچے اب last question start کرتے ہیں question number two six part تو سب سے پہلے اس question میں آپ is equal to right side lcm لینا پڑے گا left party turn as it is آ جائے گی جب simplify ہو جائے گا standard form آج پھر اس میں fix realization کریں first step تو یہ ہے two over x by nine x minus nine پاس اسی طرح آئے گا ادھر is equal آج گا اور اس طرف آپ سب سے پہلے lcm x minus 3 اور x minus 4 lcm میں لکھ لینا ہے same step use کرتے ہوئے x minus 3 اور x minus 3 cancel ہو گیا تو one کے ساتھ x minus 4 جا multiply ہو گیا اس دوسری طرف x minus 4 cancel ہو گیا تو one کے ساتھ x minus 3 جا multiply multiply ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ multiply کرنے کے بعد left side آپ اسی طرح آئے گی is equal بھی آئے گا اور right side آپ کیا کریں گے یہ نیچے والے time تو اسی طرح آئے گی اوپر والوں کو آپ solve کار لیں ٹھیک نیچے والے time تو اسی طرح آگی x minus پلاس ہو گیا 1 کو 3 کے ساتھ کریں گے تو 3 1 3 ہو گیا left side پھر اسی طرح آگی آگی اوپر والے time کو solve کار لیں x اور minus x cancel ہو گا نیچے والے time اسی طرح آگی پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ x اور minus x cancel ہو گیا یہ مائنس 4 اور plus 3 بجتا ہے جو کہ minus 1 آتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے cross multiply کا method آپ کو میں بتایا ہوا تھا کیسے کرتے ہیں یہ نیچے والی time ادھر 2 پر آئے 2 لکھلیں کے x minus 3 اور x minus 4 جا گے آپ کے پاس multiply ہو جائے اور right side پر minus 1 آئے گا اور x minus 9 آپ کا bracket میں جا multiply ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے 2 کو آپ اس دنہ لکھیں گے اور ان دو brackets کو آپ bracket کے اندر multiply کھا لیں گے x کو جب x کے ساتھ کریں گے x جب minus 4 x میں بتا x دونوں time کے ساتھ ہو گا minus 3 بھی دونوں time کے ساتھ ہو x کے ساتھ ہو تو x کے رہا گیا جب x minus 4 x x 2 3 x minus 3 x minus minus plus minus minus 12 آگئے یہاں تک یہ سوال آپ نے کرنا ہے یہاں پہ عام تو mistake ہو جاتی ہے is equal لکھ کہ یہاں پہ minus 1 کو بھی اندر دونوں کے ساتھ multiply کرنا جب minus x کے ساتھ multiply ہو minus plus minus and x x minus 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 nine one nine now here have two to link and here two time have passed what is x as it is here minus four minus three minus seven x x plus twelve آگیا اور آگیا 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 اس سے باقی ساتھ as ڈیز آگیا minus x در آگیا plus x ہو گیا plus nine در آگیا minus nine is equal to zero ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں x پوچھ 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 آگیا آگیا سٹیپ سیم ہے دونوں نمبر میں سے two x two ten x common لیں گے تو یہاں سے آگیا x minus five آگیا ٹھیک اسی طرح ان دو نمبر میں سے minus three common ہوگا تو minus three sorry minus three ن ایک mistake ہوئی ہے چلے میں آپ بتا دوں گا یہاں پہ minus آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے یہ نہیں آیا minus آپ نے لکھنا تھا ٹھیک ہے minus لیں گے تو اندر sign بھی change ہو جگا ٹائپنگ mistake ہے اس کو آپ تھوڑا سا چیک کر لیجی گا دیکھ لیجی گا ٹھیک ہے is equal to zero اور اس کے بعد x 5 5 کو 0 کے لکھیں گے اور 2 x minus 3 کو 0 کے لکھیں گے ٹھیک ہے آپ جب اس کو لکھ لیں گے تو آپ پاس آ جائے گا دونوں کو آپ 0 کے equal put دینا ٹھیک x minus 5 کو 0 کے equal put دینا ٹھیک ہے اور آپ پاس 2 x minus 3 کو 0 0 کے equal put ھیک ہے اسی طرح یہاں سے x is equal to minus 5 ہو جائے پلاس 5 آ جگا اور یہاں سے آر پاس کیا ہوگا 2 x minus 3 تو دوسری جائے ہو جائے پلاس 3 اگلے step میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 x کو دیں 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 اور دوسری طرح جا کے 2 نیچے جا کے divide ہو جائے گا اور وہ آپ پاس آ جگا 3 by 2 آ جگا دونوں کو آپ solution set کے اندر آپ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے جب solution set کے اندر لکھیں گے تو آپ کے پاس 5 3 2 آ جگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ solution set میں بند کر دیں تو آپ کا solution set میں لکھا جائے گا تو اس طرح آپ کا question بھی complete ہو گا question number 2 بہت ہی زیادہ ہیں paper point review سے اس میں اکثر short question paper میں آ جاتا ہے تو